ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر اللمور محدثاتها و کل محدثت بدعہ و کل بدعہ دلالہ و کل دلالت فی النار اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفه و نفه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروشی پنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی براہیم انکا حمید مجید آج اٹھائیس رمضان مبارک چودہ سو تیتیس ہجری اور سترہ آگست دو ہزار بارہ اور جمعہ تلودہ کا دن ہے یعنی رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے چودہ سو تیتیس ہجری میں ہمارے آج کے اس رمضان مبارک کے ایکسکلوسیب لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عظمتِ قرآن اور انسان کی راہِ ہدایت کے پانچ سٹیپس عظمتِ قرآن اور انسان کی راہِ ہدایت کے پانچ سٹیپس جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ آج کا لیکچر دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے والا حصہ عظمتِ قرآن سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا حصہ انسان کی راہِ ہدایت کے پانچ سٹیپس سورہِ آلِ عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں اللہ کا نام لے کر پہلے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے عظمتِ قرآن سے ریلیٹڈ بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو کتابِ عطا فرمائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تورات عطا فرمائی جس کو ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں اس کے بعد مشہور کتابوں میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی جس کو ہم نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں اور پھر بالآخر سلسلہ نبوت امامِ کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امامِ آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفرقان عطا فرمایا حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب یعنی یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرے گی کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں اور کون سی فیبریکیشن ہیں اس کتاب پر پیش کی جائیں گے تو عظمتِ قرآن کے حوالے سے گنیادی طور پر میں نے پانچ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا حدل للناس جو ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے و بینات من الحدا اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں و الفرقان اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یعنی اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کونسی باتیں صحیح ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے جج کی جائیں گی الفرقان کے ذریعے یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے اور جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی الفرقان ہے یعنی امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چنانچہ سہی بخاری میں کتاب الاحتسام بالکتاب والسنہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار دو سو اکاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے جیسے یہ کتاب الفرقان ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت یعنی جو آپ کو پکڑے گا وہ حق پر ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ چھوڑ دے گا وہ باطل پر ہوگا اور اس کی مزید ایکسپلینیشن صحیح بخاری میں ہی کتاب الاحتسام بالکتاب والسنہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار دو سو اسی نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقام جنت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا پوائنٹ نمبر ٹو قرآن پاک ہی وہ واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعوی نبوت ہے It is the only miracle of our prophet صلی اللہ علیہ وسلم Based upon which we do claim for the prophecy of prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اس کتاب کے موجزے سے مانتے ہیں باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کو اور موجزہ دیئے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوی نبوت کے لیے موجزہ دیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے وہ القرآن ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسا کا موجزہ دیا تھا وہ آسا زمین پر پھینکتے تھے وہ سام بن جاتا تھا اجدہا بن جاتا تھا یہ آپ کا ٹینجبل فارم میں فیزیکل موجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے بہت موجزات دیئے گئے صحیح بخاری اور مسلم میں بہت احادیث ہے لیکن جس موجزے کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہی موجزہ ہے اور وہ یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورة الانقبوت کی آیت نمبر اٹالیس سے لے کر اکاون میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَوَا لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَى عَلَيْهِمْ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں یعنی کافر جو ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے فیزیکل موڑزات کیوں نہیں دیئے گئے جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام یوں عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَتٌ وَذِكْرَا لِقَوْمِي يُؤْمِنُونَ اس میں ہے رحمت اور نصیحت اس قوم کے لیے جو واقعی بات کو ماننا چاہے جس کی نیت ہی ماننے کے لیے نہیں ہے تو اس کو اس قرآن میں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے جو ماننا چاہے گا اس کے لیے روشن دلائل اس کتاب کے اندر موجود ہے اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی سورة الحجر آیت نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس اَذِّكْرِ یادِحَانِی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے موجزے کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا پوائنٹ نمبر تری قرآن حکیم وہ موجزہ ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے موجزوں سے بڑا موجزہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو موجزے دیئے گئے ان موجزوں کا تعلق ان انبیاء کے ساتھ تھا ان کی زندگیوں کے ساتھ تھا آج موسیٰ علیہ السلام کا آسا کسی کو مل بھی جائے امام کعبہ بھی اس کو زمین پر بھینکے وہ اجدہا نہیں بن سکتا کیونکہ وہ موجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں موجزہ تھا لیکن یہ کتاب وہ ہے جو آف صلی اللہ علیہ السلام کا وہ زندہ موجزہ ہے جو آف صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی مبارک میں بھی موجزہ صحابہ اکرام علیہ بن دوان کے ہاتھوں میں بھی موجزہ اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لئے یہ موجزہ ہے مسلمان نہیں ہر انسان کے لئے یہ موجزہ ہے اقل کو آجز کر دینے والی چیز موجزہ کہتے ہیں کیوں کہ جس پیریڈ آف ٹائم میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس وقت شائری اپنے اروج میں تھی بڑے بڑے شورانہ یہ کلام سنا تو انہوں نے اپنا شائرانہ کلام پھاڑ کر پھینک دیا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ایسا کلام کوئی نہیں ہے اور آج کے دور کے اعتبار سے جو سینٹیفک فیکس کا دور ہے جس طریقے سے یہ حقیقت سن جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے آج سے پہلے نہیں آئی تھی علا وجہ بصیرت سائنس کے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ بات بڑے وصوب کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو آج کی اسٹیبلیس سائنس کے خلاف ہو ہائپوتیسیز یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہا ہے اسٹیبلیس سائنس جو تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اس کے خلاف ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور یہ اللہ کا قول ہے اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ اسی کا قول ہے اسی کا کلام ہے جس کا یہ ساری کائنات کی تخلیقات جس کا فعل ہے الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ بھائیو گیارہ سبتمبر دوہزار ایک کے بعد جو ٹوئنس ٹاور کا اٹیک ہوا امریکہ میں چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے امریکہ میں صرف نو مہینے کے اندر قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ گا جب اسلام کو بدنام کیا گیا تو وہاں کے لوگ ظاہر ہیں کہ ہماری طرح کے وہ جو ہے وہ الالٹپ لوگ نہیں ہیں وہ دلیل کے اوپر بات مانتے ہیں دونوں نے قرآن حکیم کو سٹیڈی کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے تھی اور دوہزار ساتھ میں جب کلینٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے اس کی وجہ یہ کتاب ہے نہ اس کی وجہ ہم لوگ ہیں نہ مسلمانوں کا کریکٹر ہے نہ مسلمانوں کی دعوت ہے نہ ہماری جماعتیں ہیں نہ ہمارے علماء ہیں ہمارے علماء کی بات تو مسلمان خود نہیں سنتے غیر مسلموں نے کہاں سے آگے مسلمانوں کی بات سننی ہے یہ الحمدللہ یہ کتاب کا موجزہ ہے جس کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة الفسلت میں جس کو حامی مسجدہ کہتے ہیں آیت نمبر 53 میں یہ بات ارشاد فرمائی سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ ان قریب زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانییں دکھائیں گے کہ یہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ حق ہے اور آج وہ لوگ اور یہ پرٹیکلر کافروں کے بارے میں تھی اور آج وہ لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے الحمدللہ اور اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق ان علیہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں کتاب الفضائلِ قرآن چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار نو سو اکاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور انہی موجزات کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لائے کرتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا موجزہ دیا ہے القرآن اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین پیروکار میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا موجزہ ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب احادیث انبیاء والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار تین سو اٹالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف اس امت سے ہوگی آدھ جنتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ سب سے بڑا موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا پوائنٹ نمبر فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد بھی دعوت الی القرآن تھا اس کتاب کی طرف دعوت سورة الانام آیت نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَا إِلَيَّ حَاذَ الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اسی کتاب پر عمل کرے اسی کتاب لیگ کرے تو اٹس دی آنلی انسٹرومنٹ آف دعوی آف آور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آلہ دعوت انسٹرومنٹ آف دعوت وہ یہ کتاب ہے الحمدللہ قرآن پاک اور اس کنٹیکسٹ میں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن جو ہمارے یوٹیوب پہ جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیب اس پہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اہلِسنطاق ڈاٹ کوم اس پر دو گھنٹے کا لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے اہلِسنطاق ڈاٹ کوم پہ رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اور اسی ریسرچ پیپر کو بیسیکلی میں نے دو گھنٹے میں بریف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہِ دعوت یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں نبوت کی سب سے بڑی خجت اور دلیل یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اسی کتاب کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کی تقریر اسی کتاب سے ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع وسیعت کیا گیا خلیفہ یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لئے امت پر نائب آم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاق پر یہ کتاب ہے یہ ساری باتیں میں نے الحمدللہ آٹھ حدیث کی روشنی میں اس لیکچر میں بتائی ہیں ابھی ٹائم نہیں ورنہ وہ ساری حدیث مجھے زبانی ویڈ ریفرنسز یاد ہیں لیکن ابھی محل نہیں ان میں سے سات حدیثیں صحیح بغواری اور مسلم سے ہیں یہ جتنی باتیں میں نے کی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ایڈریس کی ہیں اہلسنتپارگ.com پر وہ لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور پہلے حصے میں آخری پوائنٹ جو پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی واحد ٹیکس بک جو ہے وہ یہ القرآن ہے حدیث ہماری ریفرنس بک ہے اسی قرآن میں سنت اور حدیث کی طرف ہر مہاری رہنمائی کی ہے سورہ النساء کے اندر آتا ہے جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے دراصل اللہ کا حکم مانا اور اس پہ میری ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی گفتبو ہے اہلسنتپارگ.com پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور مسئلہ نمبر چھتیس ہے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گفتبو ضعیف الاسناد اور من گھڑت آ حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ حدیث کو مانا ہی نہ اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر قسم کی حدیث چاہے اس کی سنت صحیح ہے یا نہیں چاہے وہ قرآن سے ٹکراتی ہے نہیں اس کو ماننا شروع کرتی یہ دونوں ایکسٹریمز کا رد میں نے اس میں کیا ہے الحمدللہ اور اس میں یہ میں نے بات بتائی ہے دلائل کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ماننا سنت کو ماننا ہے اور سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے اسی قرآن پاک سے دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے ذریعے واز فرمایا کرتے تھے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان ہوا ہے کم از کم تین جگہ پر سورہ العمران میں تو پرٹیکلر آیت نمبر 164 کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باثا فیہم رسولہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا من انفسیم ان میں سے ہی یتلو علیہم آیاتی جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی آیتیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيُ بَلَالٍ مُبِينٍ اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ کھولی گمرائی میں تھے کون؟ صحابہ اکرام صحابہ اکرام اس قرآن کے نزول سے پہلے کھولی گمرائی میں تھے اور ہم اس قرآن کے نزول کے بعد بھی کھولی گمرائی میں ہیں کیونکہ ہم یہ کتاب پڑھتے کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹیگوریکل منشن کیا گیا سورہ قاف کی آخری آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ اِمَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے واز کیجئے اس قرآن کے ذریعے تذکیر اور نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت یہی کتاب تھی الحمدللہ نہ تو فضائلِ عمال ہے نہ فیضانِ سنت ہے نہ الرحیق المختوم ہے اور نہ چودہ ستارے ہے یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکسٹ بک جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور آج مسلمانوں کی رسوائی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ بلکہ اگر کہا جائے کہ the only reason وہ اس کتاب سے دوری ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح مسلم میں فضائلِ قرآن کے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی دے گا اور بعض لوگوں کو ظلیل کر دے گا اس کتاب کی وجہ سے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بلندی ملی اس کتاب کو پکڑنے کی وجہ سے اور ہماری زلط اور رسوائی کی وجہ اس کتاب کو چھوڑنا ہے اور اسی چیز کو میں سمجھ دوں ڈاٹر اقبال نے بلکل صحیح ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یہ ایکزیک ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم کتاب فضائلِ قرآن انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر حدیث کی اور بھائیو یہ تو ہے دنیا کا معاملہ اور جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے ولیعوذ باللہ تعالی صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب التہارہ چپٹر میں پانٹ سو چونتیس نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لکا او علیکا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے ولیعوذ باللہ بہت دینجرس معامل ہے یعنی اگر قرآن پر عمل کیا اس کی تعلیمات پر چلے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اور اسی پر عمل کیا اسی کی طرف لوگوں کو بھلایا پھر تو یہ ہمارے حق میں حجت ہے ورنہ یہ ہمارے خلاف حجت ہے ہمارے خلاف اللہ کے پاس دلیل ہے القرآن حجت لکا او علیکا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے ولیعوذ باللہ تعالی اور پھر جو اس کا کلائمیکس ہے بھائیو وہ سورة الفرقان کی آیت نمبر ہے تیس یہ آیت سارے بھائی گھر جا کر انیسوے پارے میں پہلے صفحے پر یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن کا اللہ تعالی نے منظر کھینچا ہے اور آیات یوں شروع ہوتی ہیں کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر موں میں ڈالے گا اور کہے گا ہے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں عطاعت کی ہوتی حقائط تو میرے پاس آگئی تھی اس کتاب کی شکل میں لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا میرے ساتھیوں نے مجھے گمراہ کر دیا اور پھر اس کا کلائمیکس اور ڈراؤک سین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت کریں گے سورة الفرقان آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا یعنی اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا اس کتاب کو چھوڑ کر اپنے اپنے سلسلوں اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات کے پیچھ لیا تو بھائیو اس کتاب کے ساتھ تعلق جھوڑنا ہے تبھی قیامت والے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرخ روئی ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شفاعت نہیں ملے گی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے حق دار ٹھہریں گے اس میں کوئی شک نہیں سکی بہاری اور مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے لیکن جس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی اس کی شفاعت کون کرے گا یہ بات سوچنے والی ہے اور یہ پوچھنے والی ہے ہمارے علماء سے کہ ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شفاعت نہیں کرنی بلکہ شکایت بھی کرنی ہے جس نے اس قرآن کو پشے پشت ڈال دیا اولیاء عزباللہ تعالی تو یہ بھائیوں پانچ پوائنٹس تھے جو میں نے قرآن پاک کے حوالے سے مختصراً ڈسکس کر لیے اب اس کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے انسان کی راہِ ہدایت کے پانچ سٹیپس سورہ آل عمران کے آخری رکوع یعنی آیت نمبر ایک سو نوے سے لے کر دو ہنڈرڈ تک دو سو تک گیارہ آیات کی روشنی میں انسان کی راہِ ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس کیا ہیں مسلمان کی نہیں انسان کی ہر انسان ہدایت تک پہنچ سکتا ہے ان پانچ سٹیپس کے ذریعے چاہے اس کے پاس کسی پیغمبر کی تعلیمات پہنچی ہو یا نہ پہنچی اس کے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جبلت اور ہماری انسٹنکٹ میں ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حق بعد تک پہنچ سکتے ہیں ان گیارہ آیات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے کتاب الدعویٰ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھہہزار تین سو سولہ نمبر حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب تحجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر انہی گیارہ آیات کو تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وضو فرماتے اور پھر تحجد کی رکتیں ادا فرمایا کرتے تھے رات کے آخری تہائی حصے کے اندر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جو متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی یہ بات بالکل کلیر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو موٹیف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی جو موٹیویشن تھی وہ یہی بکھ تھی دیکھیں آپ پہلے اٹھ کے اسمان کی طرف نگاہ کر کہ یہی گیارہ آیات پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے اور تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں اس کو جب اللہ تعالی کی حکمت اور علم کے خزانے جو ان گیارہ آیات کے اندر کوشیدہ ہیں جب میں ان کو ایکسپلور کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیوں ڈرائیونگ فورس تھی اور قیامت تک آنے کے لئے آنے والے آخری انسان کے لئے بھی یہ ڈرائیونگ فورس ہے دروشی بھی ایک درہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید سورہ علی امران کا آخری رکوع آیت نمبر ایک سو نوے سے اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں وقتلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں روشن نشانیاں اور دلائل ہیں اکل والوں کے لیے جو اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ کیا ہوا کہ زمین و اسمان میں فیزیکل فینامنا آف نیچر کو ابزرب کریں اور اپنی اکل استعمال کریں کہ یہ تمام چیزیں جو ایک پرفیکٹ ہورمنی کے ساتھ بنی ہے بغیر کسی کے برائے نہیں بنی یہ پہلا سٹیپ ہے جو ہر انسان تیہ کر سکتا ہے کسی بھی کتاب کے بغیر زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کر کے یہ پہلا سٹیپ یہ وہ سٹیپ ہے جو آج سے ہزار سال کے پہلے کا انسان بھی تیہ کر سکتا تھا اور آج کا بھی انسان اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا انسان جس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر باخبر ہوا ہے جو فیزیکل فینامنا آف نیچر ہیں اللہ تبارک و تعالی کے جو رولز ہیں اس کائنات میں اور سائنٹیفک فیٹس ہیں وہ آج سے سو سال کے پہلے کے انسان کو بھی وہ باتیں نہیں پتا تھیں آج ہمارا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا تو اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت پر لانے کے لیے کمپنسیشن کی انسانٹیفک فیٹس کے ذریعے جن کے ذریعے ہم آج قرآن پاک کی حقیقتوں کو کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں اور اس کلام کے متقلم کو جس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی اس کو پہچان سکتے ہیں بھائیو اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے آج تو محل نہیں کہ وہ ساری باتیں ڈسکس کی جائیں کیونکہ ٹائم بھی پھر تھوڑا رہ جائے گا بیچھے اہلِسُنَّتْبَاق ڈاٹ کوم پہ میرا ایک لیکچر ہے یکم مارچ دو ہزار نو کو میں نے دیا تھا اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں نیشنل جیوگرافک چینل اور ڈسکوری چینل سے حاصل کی ہوئے فگرز کی روشنی میں میں نے اللہ تباک و تعالیٰ کے بارے میں جو آج تحقیق کرنے کے بعد سائنٹس جس ریزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ایک سپریم بینگ ہے جس کو سائنٹس کہتے ہیں سپریم بینگ یا سوپر نیچرل ایتھارٹی یا سوپر نیچرل ایجنسی کہ جس نے اس کائنات کو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی لیکن آج تھوڑی سی گفتگو میں اس حوالے سے کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اکل والوں کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے ہدایت کا کہ انسان فیزیکل فینامینا آف نیچر کو ابزرب کرے اور پھر اس ریزلٹ پر پہنچے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے بھائیو اس وقت ناسا کی لیٹس سینٹیفک ریپورٹ کے مطابق ہماری اس کائنات میں دو سو پچاس ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں ٹو ففٹی بلین اور ہر گلیکسی میں تین سو ارب سورج دریافت ہو چکی ہیں ہمارا یہ جو ایک سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سورج ہماری گلیکسی ملکی وے کا ایک سورج ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہماری اس گلیکسی میں موجود ہیں اور یہ گلیکسی ایک گلیکسی ہے اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز کائنات میں اور دریافت ہو چکی ہیں اور ایک ارب بھائیو کی چھوٹا فگر نہیں ہے ایک انسان اگر چوبیس گھنٹے گنتی گنتا رہے چوبیس گھنٹے میں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہوتے ہیں زیادہ زیادہ ایک لاکھ دفعہ گن لے گا تیس سال تک گنتی گنتا رہے تو ایک ارب گنتی گنت سکے گا یہ گھر جا کے کلیویٹر پہ حساب کر لیجئے گا اتنا بڑا فگر ہے ایک ارب اور ہماری گلیکسی میں تری ہنڈرڈ بلین سٹارز ہیں تین سو ارب سٹارز جن میں سے ایک یہ ہمارا سورج ہے اور یہ ایک گلیکسی اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز اور ہیں سائنٹسٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ روح زمین پر سمندروں کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کہ اس کائنات میں ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ اور یہ ایک سورج کو چھوٹی شئے ہیں اس زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا سورج ہے اس سورج میں سے جو ہمیں نظر آتا ہے ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ ایٹم بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے پچاس کروڑ ایٹم بم فی سیکنڈ پچھلے پندرہ ارب سال سے ایک دن کی گیم نہیں ہے بھائیو اس کا کوئی باپ ہے اس کا کوئی ڈرائیور ہے جو اس کو چلا رہا ہے جو اس میں فیول ڈال رہا ہے اور پھر یہ سٹیٹک کنڈیشن میں بھی نہیں ڈائنامی کنڈیشن ہے اور وہ جو آگے بات آئی وقت تلاف اللیلی والنہار رات اور دن کے آنے جانے میں رات اور دن کا آنا جانا اتنا مشکل فنانہ ہے کہ یہ impossible ہے بغیر کسی ڈیوائن فورس کے سورج اور زمین کو اس طریقے سے ایڈزیس کیا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارا رات دن مکمل ہوتا ہے جو ایکویٹر اور اس کے قلیب قریب ہیں باقی جو نارت اور ساؤت پول پہ ہیں وہاں کافی لمبا ہوتا ہے لیکن یہ اس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی چیز ہے بغیر کسی ڈیوائن فورس کے یہ possible نہیں ہے اس وقت زمین کی تین بڑی بڑی موشنز دریافت ہو چکی ہیں پہلی یہ کہ زمین اپنے مہور کے گرد گھومتی ہے آدھا کلومیٹر فیس سیکنڈ کی رفتار سے ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے مہور کے گرد اسی کی وجہ سے چوبیس گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے اور پیرلل میں یہی زمین سورج کے گرد بھی ریوالو کر رہی ہے تیس کلومیٹر فیس سیکنڈ کی رفتار سے سکسی ٹائمز دی سپیڈ آف بولٹ گولی کی رفتار سے ساٹھ گنا زیادہ سپیڈ سے سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے تین سو پیسٹھ دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے یہ دو موشنز اور تیسری موشن تو انبیلیویبل موشن ہے وہ یہ ہے کہ زمین پورے نظام شمسی سمیت سورج اور باقی سیاروں کے سمیت پورا سورج اور اس کی پوری کمیونٹی پچھلے پندرہ عرب سال سے ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف ٹریول کر رہے ہیں ٹو ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ ایٹھ ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ اور تھاؤزن میرے یہ پانچ دفعہ گنتی گندے میں ایک ہزار کلومیٹر زمین اور پورے نظام شمسی نے تہہ کر لیا ہے لیکن ہمیں یہاں احساس تک نہیں ہوا یہ تمام کی تمام چیزیں ٹائنیس ڈیٹیل تک اس ڈیوائن سورس نے کنٹرول کی ہوئی ہے جس کو سائنٹس کہتے ہیں سوپر نیچرل ایتھارٹی یا سوپریم بینگ یا سوپر نیچرل ایجنسی تو یہ پہلا سٹپ سورہ علمران کی آیت نمبر ایک سو نوے میں کور ہوا کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو اور اس کے ذریعے اپنا انٹلیکٹ استعمال کر کے ایک ریزلٹ پر پہنچو کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی کریئٹر ہے اور جب اس ریزلٹ پر جب کوئی بندہ پہنچے گا تو بے ساختہ اس کی زبان صحیح بات نکلے گی جو سٹپ نمبر ٹو ہے رائے ہدایت کا پھر وہ لوگ جو اس طرح طریقے سے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں وہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں چاہے ان کو اللہ کا نام پتا ہو یا نہ ہو کسی بھی نام سے یاد کریں کریئٹر کے نام سے خالق کے نام سے لیکن اس ریزلٹ پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں پر لیٹے اس خالق کو یاد کرتے ہیں وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْكِ سَمَاوَاتِ وَالْعَوْتِ اور پھر وہ مسلسل اسی کنڈیشن میں رہتے ہیں تفکر کی زمین و آسمان کی پدائش پر غور ہی کرتے رہتے ہیں یہ دوسرا سٹیپ ہے مسلسل اسی ریزلٹ میں رہنے کے بعد ان پر پھر ایک ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے جس سے وہ آخرت کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ہے سٹیپ نمبر تھری جو اس کے بعد آئے گا لیکن یہ کنڈیشن جو ہے زمین و آسمان کی پدائش پر غور کرنا اور اس پر تفکر کر کے اس کے کریئٹر کو پہچاننا اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے فیزیکل فینامینا آف نیچر اور یہ سینٹیف ایفیکٹس کافی ہیں کسی نبی کی ہدایت کسی انسان تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا یہ دوسٹیپ خود با خود انسان فیزیکل فینامینا آف نیچر کو ابزرب کر کے تیہ کر لیتا ہے اور یہ تفکرون فی خلق السماوات والارب مسلسل تفکر کرنا زمین و آسمان کی پدائش پر کیسے بنی ہے ان کا مقصد کیا ہے اور کس نے بنائی اور اتنی مشکل کریئیشن کس طریقے سے ہو گئی کہ جس کا حساب لگانا ہی بہت مشکل ہے بھائیو صرف اس وقت اس زمین پر جو مخلوقات آباد ہے ان کی سپیشز جو ہیں وہ بیس لاکھ ہیں ٹو ملین سپیشز یہ تداد نہیں ہے سپیشز یعنی اگر گنا شروع کیا جائے انسان ایک مخلوق گھوڑا دوسری مخلوق خچر تیسری مخلوق قوہ چوتھی مخلوق چیل پانچویں مخلوق اس طریقے سے گنتی گنتے جائیں زمین پر آباد حیوانات اور نباتات کی تو بیس لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں ان میں سے انسان ایک ہے اور انسان ہی چھے عرب ہیں اور باقیوں کی تداد تو آپ چھوڑ دیں سائنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف زمین پر کیڑے اتنے ہیں کیڑے حشرات الارض کہ اگر زمین پر بسنے والے ہر انسان کو 200 ملین دے دیے جائیں 200 ملین ان کو 200 ملین ان کو یعنی 20 کروڑ ان کو 20 کروڑ ان کو 20 کروڑ ان کو سات عرب انسانوں کو 20 20 کروڑ بانٹ دیے جائیں کیڑے ختم نہیں ہوگے انسان ختم ہو جائیں گے یہ کیڑے ہیں صرف زمین پر اور کیڑے اتنی مشکل مخلوق میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ صرف ایک ڈریکن فلائی جس کو ہم پنجابی میں ہیلیکاپٹر کہتے ہیں جس کے چار پر ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ وہ ہلاتا ہے دونوں طرف دو دو پر ایک ڈریکن فلائی جو ایک بال پوائنٹ کے نکتے جتنا انڈا ہے جس میں سے نکلتی ہے ایک ڈریکن فلائی اس کے ایک ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں ہیں دوسرے ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں پچاس ہزار آنکھیں ہیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر سارے انٹلیکچولز مل کر ایک ڈریکن فلائی نہیں بنا سکتے اس کا موڈل نہیں بنا سکتے پرفیکشن تھا اس کو بنانا بڑی دور کی بات ہے تو اس سے بڑا بے وکوف کون ہوگا جو یہ کہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے یہی تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں بھائیو جس چیز پر سارے انٹلیکچولز اپنی ایفرٹ پٹ کر کے جو بات نہیں کر سکتے جو کام نہیں کر سکتے یہ کہا جائے وہ کام خود بخود ہو گیا یہ تو بہت بڑی بے وکوفی اور جہالت ہے جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی بڑی مخلوقات انبیلیویبل انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور پھر ان کی ریپروڈکشن جس طریقے سے رکھی ہے سمجھ سے باہر رکھا ایک انڈا اتنی کمپلیکس چیز ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک انڈا نہیں بنا سکتا ایک انڈا ہے انڈا تو بڑی دور کی بات ہے ہم سارے انٹیلیکچوز کو دعویٰ دیتے ہیں کہ ایک انڈے کو توڑ کر اس کا لیز دار مادہ صرف پلیٹ میں رکھتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر اس لیز دار مادے سے ایک چوزہ بنا کے بتا دیں ایک چوزہ چوزہ بڑی دور کی بات ہے ایک چوزے کی چونچ کو بنا کے بتا دیں امپوسیبل اس لیے بھائیو بیالو جی کے دو لاز ابھی تک فائنل ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنائی گئی ہیں اور دوسرا لاز یہ فائنل ہوا ہے کہ زندہ چیزیں کبھی بھی مردہ سے نہیں بن سکتی انڈا ہمیں دیکھنے میں مردہ نظر آتا ہے اصل میں وہ زندہ ہی ہے ہمارے اعتبار سے اس کو مردہ کہا گیا ورنہ اس میں زندگی ہے انڈا مرگی ہی دے گی اب اس انڈے کو آپ مشین میں رکھیں مرگی کے نیچے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انڈا کوئی نہیں بنا سکتا انڈا تو دور کی بات ہے انڈے کے لیزدار مادہ لے کے اس میں چوزہ کوئی نہیں بنا سکتا انڈا ٹوڑ جائے تو اور کوئی شخص یہ کہے کہ یہ انڈے میں سے چوزے خود بخود نکل رہے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی آپ کی عقل کئی ماتم کیا جا سکتے کہ خود بخود چوزے بن رہے ہیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک چوزہ نہیں بنا سکتی ہیں ایک انڈے کے لیزدار مادے سے تو روزانہ اربوں چوزے مرگیوں کے چیلوں کے کدوتروں کے ایون یہ ہمارے جو مچھر اور یہ مکھی ہیں یہ بھی تمام چیزیں انڈوں سے نکلتی ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ تمام کی تمام چیزیں کس پرفیکشن کے ساتھ بنی ہیں اور یہ تو تھا ان کا سلسلہ پودوں میں ایک بیچ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں بنا سکتے ہیں کہ جس کو زمین میں بویا جائے اور چھے ارب گناہ بڑا درخت بن جائے سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بیج میں اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی آج تک تاریخ انسان میں کتابیں لکھی گئیں دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج نے کیا ہوا ہے ایک بیج میں یہ ڈیٹا موجود ہے اس سے جو درخت بنے گا اس کا سائز کیا ہوگا اس کے پتوں کا رنگ کیا ہوگا پتوں کا سائز کیا ہوگا اس کے پھول لگنے کا ٹائمنگ کیا ہوگی وہ تمام کی تمام چیزیں اس پر پھل کب لگے گا پھل پکے گا کب ایک درخت کو جہد دیکھ کر جتنے فیچرز آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں اسی بیج میں ہی تو موجود ہیں اور پھر اس بیج سے درخت پھر اس سے آگے اربوں درختوں کا ڈیٹا ایک بیج کرتا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی ایک پتہ نہیں بنا سکتی بھائی ایک پتہ آئین سفین نے تو بہت پہلے یہ تھیوری پیش کی تھی نا ایز ایکل ٹو ایم سی سکیر کہ انرجی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور میس انرجی میں لیکن آج تک سائنٹسٹ صرف میس کو یہ انرجی بنا سکے لکڑی کو جلائیں انرجی بن جائے گی آگ مل جائے گی لیکن دنیا کا کوئی انٹیلیکچول اس آگ کو دوبارہ لکڑی میں کنورٹ نہیں کر سکتا لیکن روزانہ اربون ٹن لکڑی بن رہی ہے اسی آگ سے اور وہ اللہ تعالی بنا رہے ہیں سورج کی روشنی سے پتہ فوٹو سنتیزز کے ذریعے زیائی تعلیف کے ذریعے اپنی خوراکت بناتے ہیں اور وہ پورا درخت بن جاتا ہے یہ انرجی تو ہے جو میس میں کنورٹ ہو رہی ہے اس زمین میں سے کوئی مٹی کم نہیں ہوتی بٹی اتنی رہتی ہے یاد ہو یہ مٹی سے یہ درخت بن گیا اتنا بڑا اتنا بیچ اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ سو سو میٹر اوچے درخت ہوتے ہیں ان تک بھی پانی پہنچتا ہے موٹس لگی ہوئی ہیں بیچ میں اور روزانہ عربوں کھربوں درختوں کا یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے تو زمین و آسمان کی پیدائش میں اور پھر اس پیدائش کا کلائمیکس وہ ہے انسان جو اس روح عرض پہ اللہ تعالی کی تخلیق کا کلائمیکس اور شہکار ہے بلکہ اس کائنات میں ہر انسان کا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ دھڑک کر دس ہزار لیٹر خون پم کرتا ہے انسان کے جسم میں اور جسم میں نسوں تک پہنچاتا ہے جن نسوں کی لندھ ہے ایک لاکھ کلومیٹر ہر انسان کے جسم میں ایک لاکھ کلومیٹر ہے نسیں جوڑ دی جائیں زمین کے ڈھائی چکر لگ سکتے ہیں زمین کا سرکمفریس چالیس ہزار کلومیٹر ہے دھائی چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک انسان کی نسیں جھو لپیٹی جائیں اور ان نسوں کے ذریعے پھر انسان کے جسم میں تمام خلیوں تک آکسیجن پہنچتی ہے اور انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے لاکھوں میں بھی نہیں ہے کروڑوں میں بھی نہیں ہے عربوں میں بھی نہیں ہے کھربوں میں بھی نہیں ہے ون ہنڈرڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں ون ہنڈرڈ ٹریلین اور ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار عرب خلیے ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں ایک سو ہزار عرب اور سائنٹس کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ انگلینڈ جیسے تیس ملک ہو تیس ملک انگلینڈ جیسے اور سارے ملک وہ درختوں سے پر ہو کوئی چیز اور نہ ہو صرف درخت ہو تیس انگلینڈ کے درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا یہ ہے فگر ون ہنڈرڈ ٹریلین یہ ہر انسان کے جسم میں اتنے سیلز موجود ان تک آکسیجن پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے بھائیو کرون جیبریل بھی ملکے ایک بندے کا یہ سارا سسٹم نہیں چلا سکتے یہ ایک اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے ایک اللہ کے کرنے سے یہ تو ڈیٹا ہی کوئی نہیں سنبھال سکتا اتنا بڑا ڈیٹا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہی ورضا نفسی وزنت عرشہی ومداد کلماتی اسی اللہ کی تعریفیں ہیں اور یہ تو میں نے بتایا جو دل سے ریلیٹڈ ڈیٹا تھا ہر انسان کے گردے روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں ایک ڈیلیسز کی قیمت مارگیٹ میں چار ہزار روپے ہے ایک لاکھ روپے کا کام ہر بندے کے گردے روزانہ بغیر تکلیف کے کرتے ہیں ہمارے پھیپڑے روزانہ تئیس ہزار دفعہ سانس اندر لیتے ہیں تئیس ہزار دفعہ باہر نکالتے ہیں ہماری آنکھیں روزانہ بارہ ہزار دفعہ ہماری مرضی کے بغیر جبکتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بغیر کسی کے چلائے ہوئے کیسے چل سکتی ہیں تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان تمام چیزوں کے بیچے ایک ڈیوائن فورس ہے جس کو آج کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم بینگ جس نے ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو یہ بھائیو دوسرا سٹیپ ہمارا الحمدللہ اس حوالے سے کور ہوا پہلا سٹیپ کیا تھا راہ ہدایت کا کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے اور اپنے انٹلیکٹ استعمال کرے اور اس ریزلٹ پر پہنچے کہ یہ تمام چیزیں کسی نے بنائی ہیں پھر دوسرا سٹیپ میں یہ کہ چلتے پھرتے کروٹوں پر لیٹے ہر وقت اس اللہ کو یاد کرتا رہے اس خالق کو یاد کرتا رہے جس نے یہ چیزیں بنائیں اور ان چیزوں کو ٹائنیس ڈیٹیل تک کنٹرول کیا یہ تھا دوسرا سٹیپ اور یہاں مجھے وہ زمین بات یاد آگئی سولمی صدی عیسوی کے اندر ایک اسٹرونمر گزرا ہے کیپلر اس نے اس وقت mathematical calculations کے ذریعے سیاروں کی frequencies دریافت کی تھی جو آج چار پانچ سو سال کے بعد جب ڈیٹیکٹ کی گئی ہیں exact وہی values ہیں جو اس نے چار سو سال پہلے mathematical calculate کی تھی یہ unbelievable بات ہے اور جب وہ ان سیاروں کو observe کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اس کی تعریف کروں جس نے یہ تمام چیزیں perfect harmony کے ساتھ بنائی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ فاطر میں فرمایا بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا خوف اور معرفت رکھنے والے وہ ہیں جو اہل علم علم انسان کو اس دل تک پوچھا دیتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اقل والے جو اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں تو یہ دو سٹیپس کور کرنے کے بعد بھائی جس نے یہ تمام چیزیں سمجھ لیں تو وہ تیسرے سٹیپ کے اوپر پہنچے گا اور تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو دیکھے گا اور اس زل پر پہنچے گا یہ کسی نے بنائی ہیں تو بے ساختہ کہے گا ربنا ما خلقتہ ذا باطلا اے رب ہمارے تو نے یہ تمام چیزیں فضول پیدا نہیں فرمائی یہ پرپس فل ہے با مقصد ہے حق کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں بغیر مقصد کے نہیں تو نے بنائی اور اس کا فائنل ریزلٹ پھر کیا ہے کہ انسان بھی کسی مقصد کے پید بنا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اے انسان کیا تُو نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول بنا دیا اور تمہیں مر کر ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا نہیں فرمایا ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا اس ریزلٹ پر انسان خود بخود پہنچ جائے گا اور یہ راہِ ہدایت کا تیسٹا سٹیپ ہے پھر چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ جب اس کو یہ بات پتا چل گئی کہ یہ تمام کائنات کسی کے بنائے سے بنی اور اس کے کائنات کا کوئی مقصد ہے تو وہ یہ پھر چیز اپنی انسٹنکٹ کی برے سے سمجھ لے گا کہ اگر میں نے اپنا مقصد پورا نہ کیا تو اس پیدا کرنے والے کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اگر میں نے اس کی فرما برداری نہ کی تو یہ ہے چوتھا سٹیپ سبحانکا فاقینا عذاب النار وہ کہے گا ہے میرے رب تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں جو تُو نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے جو تیری فرما برداری کرنے والے نہیں ہیں اس عذاب سے ہمیں بچا لیں تو اس ریزلٹ پہ انسان خود بخیود میں اس لیے اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ میں حق کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے کیوں؟ یہ انسان کی جبلت اور انسٹنکٹ میں ہے کہ انسان اچھی بات کو پسند کرتا ہے اور بری بات سے نفرت کرتا ہے اسی جبلت کی وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اگر کسی پیغمبر کی دعوت نہ بھی پہنچے اب بھی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے اور زندگی کے مقصد کو پہچان لیں یعنی چوتھا سٹیپ جو تھا کہ عقیدہ آخرت کا کنسپٹ اس کا پھر کلیر ہو جائے پھر پانچوہ اور آخری سٹیپ ہے آگے ہو کر بیٹھ جائیے وہ پیچھے آنے والوں کو جگہ نہیں ملے پانچوہ پھر سٹیپ یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے جس کی نیچر پرورٹی نہیں ہے مسک شدہ نیچر نہیں ہے جب کبھی بھی اس کو کسی نبی کی دعوت پہنچے گی وہ لپک کر اس دعوت تک پہنچے گا جس کی نیچر مسک نہیں ہوئی ہوگی جیسا کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا کچھ نہ کچھ اس نے تردد کیا لیکن ابو بکر پہ جیسا ہی میں نے پہلی دفعہ اسلام پیش کیا فوراں قبول کر لیا نیچر پرورٹی نہیں تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ اسلام پیش کیا قبول کر لیا نیچر ان کی پرورٹی نہیں تھی نیچر پرورٹی ہوتی تو کبھی وہ نہ قبول کرتا پانچمہ سٹیپ پھر یہ ہے کہ جب بھی کبھی رسول کی دعوت پہنچے گی فوراں ایکسپٹ کر لے گا یہ چوتھے سٹیپ میں یہ آیت سکپ ہوگی تھی رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ اے رب ہمارے جسے تُو نے آگ میں داخل کر دیا تو بے شک اسے تُو نے رسوہ کر دیا مَمَالِ ظَالِمِينَ مِنْ انْسَارَ تو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور پھر پانچمہ سٹیپ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنَا دِي لِلْا ایمَان اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ وہ ندا لگا رہا تھا ایمان کی طرف اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَا کہ لا ایمان اپنے رب پر اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے تیرے دائی کی دعوت پر تو دائی کون؟ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیو المذنبین رحمت للعالمین سیدنا مَمَولَانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی وقت کے پیغمبر کی دعوت پہنچے گی خود بخود اس دعوت کو وہ قبول کر لے گا اس کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوگی تو وہ اس دعوت کو لپک کر پکڑے گا اور نبی کا ساتھی بن جائے گا پھر ایمان والے جب یہ ایمان قبول کرتے ہیں پھر اللہ کے حضور کیا دعا کرتے ہیں رَبَّنَا فَقْفِلْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے رب ہمارے ہمارے گناہ ما فرما دے وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور ہماری برائیاں ہم سے محف کر دے وَتَوَفَّنَا مَعِ الْأَبْرَارِ اور ہمیں توفہ کیجئے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت آئے یا ہماری زندگی پوری ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَى رُسُّلِكَا اے رب ہمارے ہمیں وہ ہر چیز عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن ہمیں رسوانا کرنا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف فرضی نہیں کرتا جب یہ دعائیں کرتا ہے وہ بندہ رسول کی مایت میں رسول کی دعوت قبول کرنے کے بعد تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لدا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُدِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ پس قبول کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے یہ انام ہے ان کے رب کی طرف سے یہ انام ہے اَنِّي لَا اُدِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو لیکن عمل خالی خولی دعوے نہیں صحیح عقیدے کے ساتھ عمل بھی مِنْكُمْ مِنْ غَكَرٍ تم میں سے جو کوئی مرد ہے یا عورت بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُ تم میں سے باز باز میں سے ہے فَالَّذِينَ هَاجْرُ اب یاری مومنین کی نشانیاں خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں بلکہ وہ لوگ جو واقعی مومن ہیں پریکٹیکلی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَالَّذِينَ هَاجْرُ تو جن لوگوں نے حجرت کی وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اور ان کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اللہ کی خاطر تعویل خاص کے اعتبار سے صحابہ اکرام علیہ مردوان اور تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے سارے لوگ جن کو اللہ کی خاطر تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اور جن کو عذیت دی گئی میری راہ میں وَقَاتَلُوا اور جنہوں نے قتال کیا وَقُتِلُوا اور قتل بھی ہوئے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں بلزرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا یہ اللہ کی طرف سے اناب ہے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْهَارِ میں ان کو ضرور بلزرور اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بیتی ہیں ثبابم من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہے عجر وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو بہت ہی اچھا عجر ہے وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اب سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کافروں کے بارے میں لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو آپ کا کافروں آپ کو کافروں کا زمینوں میں اتراتے پھرنا شہروں میں اتراتے پھرنا کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے یہ تو دنیا کی زندگی کا مال ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے مَتَعُنْ خَلِيل بڑا ہی تھوڑے وقت کے لیے یہ مَتَع ہے ان کے پاس ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ وَبِعْسَلْ مِحَادُ اور کیا ہی بُرَا ٹھکانہ ہے لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْحَارُ ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی خالدین فیہا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ مُذُلَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ لِلْعَبْرَارُ اور اللہ تعالیٰ کے پاس نیکوں کاروں کے لیے بہت ہی اچھا عجر اور بہت ہی بہتر عجر موجود ہے بھئیو یہاں پر میں پانچ حدیثیں کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنی بات کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں زہد کے حوالے سے پہلی حدیث صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار ایک سو ستانوے نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی اور سمندر کی زندگی آخرت کی زندگی دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کتاب زہد چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار چار سو سترہ نمبر حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کافر کے لیے کیوں جنت ہے ازادی ہے مؤمن کے لیے کیوں قید خانہ ہے شریعت کی پابندیاں ہیں حلال اور حرام کی تمیز ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن اس ایکسکلوسیو حدیث سے ہوگی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایور جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ بہت امپورٹن ترین حدیث ہے زہد کے حوالے سے جو جامعہ تنمزی میں صفت الجنہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار پانٹ سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سنن نبی دعوت میں موجود ہے سنن نسائی کے اندر بھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جائیے جنت کا ایک وزٹ کیجئے انہوں نے جب جنت کی سیر کی تو کہا کہ اللہ شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اس جنت میں پہنچنے کی کوشش نہ کریں پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو پابندیوں کے ساتھ ڈھانپ دیا شریعت کی بارڈ لگا دی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ حلال ہے یہ حرام اور پھر جبریل کو کہا کہ اب جا کے آپ جنت کا وزٹ کیجئے انہوں نے جنت دیکھی تو انہوں نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تُو نے جنت کے ساتھ جو معاملہ کیا شاید ہی کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکے اللہ اکبر وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو کہا جائیے دوزخ کو وزٹ کیجئے دوزخ کا عذاب دیکھا اس کی ہنلاکی دیکھی تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کون سا بندہ ہوگا جو اس میں آنے والے عمال کرے گا وہ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھام دیا اور پھر فرمایا جبریل آپ جائیے ذرا دوزخ کو وزٹ کیجئے جب انہوں نے دوزخ کو وزٹ کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ میں آنے سے بچ جائے گا کیونکہ اس کو شہوات سے ڈھام دیا تمام لذت والی چیزیں اس کے گرد ہیں تمام برائیاں اس کے گرد ہیں ولیعوذ باللہ تعالی چوتھی حدیث صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ازار ایک سو ستاون نمبر حدیث کہ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں آخرت میں انسان یہ سا آرے کے سارے معاملات سیدھی ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی اس حدیث کے الفاظ ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک ندا دی جائے گی مبارک بات کے طور پر جنتیوں تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑھو گے آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑے نہیں ہوگے آج کے بعد تم ہمیشہ خوشحال رہو گے کبھی بدحال نہیں ہوگے یہی تو چار چیزیں کہ انسان کو بیماری نہ آئے اس کو موت نہ آئے اس کی جوانی ختم نہ ہو اس کا حال برا نہ ہو پہ پانچویں حدیث صحیح بخاری کتاب و رقاق چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 640012 نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے اور وہ دو اہم چیزیں ہیں نمبر ایک صحت اور نمبر دو فراغت ایک صحت کے بارے میں اور ایک فراغت کے بارے میں ان دو چیزوں کے بارے میں اکثریت لوگ غافل ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہیں ان چیزوں کو یوٹلائز کر کے انسان اپنی اس زندگی کے اندر اپنے رب کو رازی کر سکتا ہے یہاں مجھے تو بھائیو یہ صحیح مستحزار اٹھاسی نمبر حدیث ہے منافقین کی صفات والے چپٹر میں یہ زبردست حدیث ہے یہ آج توفہ لے جائیے حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی اللہ کی نافرمانیوں میں ظاہر ہے عیاشی عیاشی ہے پابندی کوئی نہیں فجر کے وقت دل کیا تو اٹھے ناک دل کیا تو نہ اٹھے یہ عیاشی کی زندگی ہے جب دل کیا مرضی اٹھے جس میں دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کہے گا اس کو دوزخ کا ایک پھیرہ لگاؤ اس کو دوزخ کا ایک پھیرہ لگوایا جائے گا جو ہمارے مسلمان بڑے فخریہ کہتے ہیں خیر ہے جی ایک پھیرہ لگا تھے خیر ہے پھر تو جندہی پہنچ ہی جاڑا ہے ایک پھیرہ دوزخ کا لگے گا پھر اللہ طرح پوچھے گا ہاں بھئی تم نے آج تک کوئی خیر پائی دنیا میں اتنی عیاشی کی زندگی گزاری وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے آج تک کوئی زندگی میں سکھ پائے ہی نہیں ہے ایک پھیرے کی وجہ سے اپنا سارا سکھ بلا دے گا پھر جس میں دنیا میں تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اللہ تعالی فرمائے گا اس کو ذرا جنت کا ایک پھیرہ لگایا جائے جب وہ جنت کا ایک پھیرہ لگائے گا اللہ تعالی پوچھے گا آج تک تو نے کوئی دکھ سہا وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میری تو زندگی میں کبھی کوئی دکھ ہے ہی نہیں تھا سارے دکھ بولا اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے جن بندوں نے راتوں کو جاگ کر بڑی محنت کے ساتھ پیپروں کی تیاری کی ہوتی ہے جب ریزلٹ آتا ہے اور ان کی کوئی پوزیشن آ جاتی ہے تو ان کو اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے بھائیو آخرت کا معاملہ چھوڑ دیں دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے تو وہ جب جنت سے پھیرا لگے گا ساری کی ساری تکلیف بھول جائے گا اب یہ آخری دو آیات اس کنٹیکش میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کنکلوڈنگ دو آیات ہیں سورہ آل امران کی چونکہ اس کا پرٹیکلر ٹاپک جو تھا وہ تھا ریلیٹڈ ٹو کرسٹنز اور اہل کتاب کو دعوت اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ ہر وہی مضمون کو نکال کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ساری دعوت کنگلوڈ ہو جائیں وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہلِ کتاب میں سے ایسے بھی لوگ ہیں لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وَمَا أُنْزِلَ جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو ان کی طرف نازل ہوا یعنی اول ٹیسٹیمنٹ کو بھی مانتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ کو بھی اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن کو بھی وہ مانتے ہیں یعنی اہلِ کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہے کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں خاشعین للہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کرتے ہوئے لا يشترون بی آیات اللہ ثمنا قلیلا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ نہیں بیچتے چند تکوں کے عیوز یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ مال لے کر زائع نہیں کرتے اب یہ دیکھ لیجئے پرٹیکلر آپ سمجھ لیں یہ اگر ایڈریس ہے نا کسی کو تو علماء کو ہے جو پیسے لے کے غلط فتوے دے دیتے ہیں ہمارے علماء کی ایک سریعت کو نہیں پتا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے پھر کیوں عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور صحیح بات نہیں بتاتے ہیں صرف اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہے وہ چند تکوں کے عیوز دین کو نہیں بیچتے ہیں قتل نہیں بیچتے دین اُلَائِكَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہی کے لیے ہے عجر ان کے رب کے ہاں ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے اب آخری آئید آگئی ہے یَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اُسْبِرُوا وَسَابِرُوا ثابت قدم رہو اور خصوصاً کافروں کے مقابلے پر ثابت قدم رہو قتال کے دوران جو اسلام کی ہائیسٹ گود اور سمم بونم ہے وہ رابطو اور اپنا ڈسیبلن نہ لوز ہونے دینا کیونکہ سورہ علی مران کے چھے رکوع غزوِ اہد سے ریلیٹڈ سے اب یہ آخری آیات ہیں غزوِ اہد میں صحابہ اکرام کا ڈسیبلن جو ہے وہ لوز ہو گیا تھا جس کی وجہ سے غزوِ اہد میں واضح جو جیت تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں نازل فرما دی یہ بات کہ سبر کرو ثابت قدم رہو کافروں کے مقابلے پر اور ثابت قدمی میں یہ چیز کا خیال رکھنا ہے وہ رابطو اور اپنے ربد کو نہیں توڑنا اپنے ڈسیبلن کو لوز نہیں کرنا اپنے ڈسیبلن کو قائم رکھنا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور سب سے اہم چیز کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاکِ تُمْ فَلَحْ بَا جَاؤ تو یہ بھائیو راہِ ہدایت کے پانچ سٹیپس تھے جو میں نے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ کور کیے اور اس کی کنکلوڈنگ گفتگو جو ہے وہ ان آیات کے اوپر مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اگر میرے مو سے کوئی غلط بات جذبات میں نکل گئی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب سنت اور اجمع امت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین خصوصاً افطاری کے وقت اب یہ موقع ہے دعا کیجئے پوری امت کے لیے اس ملک کے لیے دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان کافروں کے خلاف کتال میں مشغول ہیں ان مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی عزت و عبرو کے لیے جو مسلمان بھائی فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کیجئے جو زندہ ہیں اور بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے جو کسی بھی اعتبار سے دین سے دور ہے ان کے لیے دعا کیجئے اپنے بیوی بچوں کے لیے ماں باق کے لیے ساروں کے لیے میرے لیے اپنے لیے سب کے لیے دعا کیجئے اپنی جو اس وقت صفے ہیں ان کو صحیح فرمالے آپ اور اس طریقے سے لمبے انداز میں اگر آپ صفحے بنا لینا تو ان کو بھائیوں کو افطاری کا سمان سرب کرنے میں دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہوتوں پہ جب نات نبی ہوگی بھو بکر عمر ہوگے عثمان علی ہوگے بھو بکر عمر ہوگے عثمان علی ہوگے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسان کے ہوتوں پہ جب نات نبی ہوگی اس وقت حلیمہ کا ہم سر نہ کوئی ہوگا اس وقت اس وقت حلیمہ کا ہم سر نہ کوئی ہوگا لے کر میرے آنکھا کو جس وقت چلی ہوگی حسان کے ہوتوں پہ جب نات نبی ہوگی آقا ہے کمر بے شک اصحاب زتارے ہیں آقا ہے کمر بے شک اصحاب زتارے ہیں اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی حسان کے ہوتوں پہ جب نات نبی ہوگی جاؤں گا مدینے میں لے جائے گا جب اللہ جاؤں گا مدینے میں لے جائے گا جب اللہ ہشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں جڑی ہوگی حسان کے ہوتوں پہ جب نات نبی ہوگی جب نات نبی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی حسان کے ہوتوں پہ جب نات نبی ہوگی ملک یوم الدین ملک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعیم ایدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغطوب عليهم ملک یوم الدین آمین آمین ملک یوم الدین ملک یوم الدین ملک یوم الدین ملک یوم الدین ملک یوم ہوتی ملک یوم الدین ملک یوم دین ملک یوم الدین موسیقی 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 اللہ موسیقی موسیقی سمع اللہ لمن شمیده موسیقی 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 الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییا کنربد و اییا کنستعین ایدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین قل هو الله احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوان احد اللہ صمد سلام علیکم ورحمد اللہ السلام علیکم ورحمد اللہ 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 اللہ